موسیقی اسلامباد پولیس کے اس فیصلے کے بعد فکو یہ تھی کہ ساری چیزیں سموثلی آگے بڑھیں گی اور قانون اور قائدے کے مطابق جب اربکار پہنچے گی تو ان کو حوالے کر دیا جائے گا اسلامباد پولیس کے دو روز کے لیے اس دوران جو سیشن گجھ تھے انہوں نے یہ بھی فیصلہ دیا مسجید اس میں مضاحت کی کہ آنے سے پہلے ان کو حوالگی سے پہلے ان کا میڈیکل بھی کرا جائے اور کل صبح یعنی جمعہ رات کے روز جو ہے وہ نو بجے میڈیکل رپورٹ بھی پیش کی جائے جس کے بعد ڈیوٹی مجیسٹر نے بھی اپنا فرض ادا کر دیا اور جو تقاضے تھے وہ پورے ہو گئے لیکن آج اب ابھی ہم بات کر رہے ہیں ابھی تک آج جو آہ شہباز گل صاحب ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہیں ان کو حوالے نہیں کیا گیا وفاقی پولیس کے بلکہ مسلسل انکاری ہے اڈیالہ جیل کی نظامیہ اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پنجاب حکومت کے حکامات مسئول ہوئے ہیں کہ شہباز گل صاحب کی طبیعہ خراب ہے تو ان کو ڈی ایچ کیو جو آہ آہ اسپلال ہے پنڈی کا وہاں پر شفٹ کر دیا جائے اسلامت پولیس بھی موجود ہے اور تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے وفاقی حکومت کے ذرائع سے کہ وفاقی حکومت نے ان کی کسٹڈی کے لیے رینجرز اور ایف سی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے تھوڑی دیر میں وہ رینجرز وغیرہ وہاں پہنچ جائیں گی تو دیکھیں گے کہ اب اس معاملہ جو ہے کہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور پنجاب حکومت کے جانب سے ایک موزم کو حوالے نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں اس پہ باتشیت کریں گے اظاہر ہے یہ بڑے غیر معمولی صورتحال ہے جس کو ڈسکرس کرنا جو ہے مہرین کے ساتھ اور سینئر جنرل صاحب بہت ضروری ہے ہمیر صاحب مہمان موجود ہیں ایڈوکیٹ جنرل ہے جناب اسلام آباد کے جہانگیر جدون صاحب جہانگیر صاحب آپ کے احمد کا شکریہ آپ نے جوائن کے ہمیں ساتھ سینئر پولیس آفیسر ریٹائیڈ آئی جی اور سینیٹر اور بڑے اچھے تجزیہ نگار ہیں جناب ران مقبول صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا رانہ صاحب آپ کے احمد کا شکریہ اور ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے ہمارے لاہور کے بیورو چیف سلیف شیخ صاحب جیسے وہ ہم جوائن کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک شکوک پیدا ہوتے ہیں اس بات پر جو بیٹی ایک ہلکیاں وہ کہتے ہیں کہ دو روز پہلے ان کا ریمان جو ہے مجسٹیٹ صاحب نے سیشن جنرل صاحب نے نہیں دیا انہیں دلائل کے بنایات پر تو آج ایسی کونسی ب بات ہوگی کہ اچانک جو ہے ایک مرتبہ پھر کوئی نئی ایسے ہیویڈنس آگئے کوئی ایسے احلات آگئے کہ شہباز گل صاحب کا جو ہے جسمانی ریمان دے دیا گیا عظام ان کا یہ ہے کہ ایسا اس لیے کیا گیا ہے دباو پر کیا گیا ہے کہ ان پر تشدد کرنا جو ہے وہ مقصود ہے حکومت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں تھا تھوڑا صاحب کو بیک گران بتا دوں یہ جب ان کو نو طریق کو آریسٹ کے گئے تو دس کو ان کو جیوریشل منسٹیٹ کی جو جو جیوریشل منسٹیٹ تھے ان کی کوٹ ان پیش کیا گیا تو پہلا جو ریمان تھا تو انہوں نے دو دن کا دیا تو دو دن کے بعد پھر جو منسٹیٹ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی انویسٹیکیشن کی پراغرس ہو رہی ہے تو پولیس فالے پھر بھی کہتے ہیں کہ انویسٹیکیشن کی پراغرس ہو رہی ہے اب ہم نے اس میں مزید جو ہے وہ ایویڈنس کولیکٹ کرنی ہے تو ہمیں ریمان چاہیے تو دلائل سننے کے بعد انہوں نے ریمان جو ہے وہ ریفیوز کر دیا وہ کہت جی میں اس کو جوڈیشل بیٹھا ہوں تو گورنمنٹ نے ان کا جو آرڈر ہے وہ مانا اس کو جوڈیشل فورن کر دیا انہوں نے کوئی ریزسٹنس نہیں کی جی کہ دو گن ڈیلیٹ بیجیں گے رات کو بیجیں گے فورن بیجے دیا اس کے بعد اس طرح ہو کیونکہ میرا ڈیریکٹ آفیس جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے کیس کو پرسکوشن تو پھر ہم نے ایک ریوین فائل کر دیا اس آرڈر کے خلاف کہ جی ہم اس آرڈر سے گریوڈ ہیں یہ آرڈر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جو اس کا ہمیں ابھی جو ہے ایوڈنس ہم نے پوری کولیکٹ نہیں کی ہے وہ ساری چیزیں رہتی ہیں وہ ہم نے چیزیں بتا دی نہیں کہ یہ چیزیں رہتی ہیں تو اس کے بعد پھر جو ایڈیشن سے انجاج صاحب تھے جو وہ بھی ڈیوٹی جا چاہی گیا کہ چھوٹیاں آج کل تو انہوں نے کہا جی میں پہلے اس کی مینٹین ایبیلیٹی پر مطلب کیس کو دیکھوں گا کہ یہ ریوین جو ہے وہ لائے نہیں کرتی میرے مائنڈ کے مطابق تو انہوں نے ہماری جو ریوین تھی مطلب ایک گھنٹ میں فیصلہ کیا اتنا کوک جیسٹس کہ ہم نے ساڑھے بارہ مجھے کیس پروسکیوٹر نے فائل کیا ہمارا جو ریسٹرک پروسکیوٹر ہے تو دو بجے انہوں نے کہا جی میں نے ریکویسٹ پہ کیے جی آپ سپیشل پروسکیوٹر پوائنٹ کریں گے آپ منڈے تک اس کو چھوڑ دیں انہوں نے کہا جی میں آج ہی فیصلہ کروں گا تو انہوں نے فرائیڈے کو تین بجے ناؤنس کر دی کہ روین نہیں بنتی اس آرڈر کے خلاف پھر میں نے ریٹ پیٹیشن فائل کر اسلام آر آئی کورٹ میں کہ لیگل کوسچن ہے کہ آیا اس آرڈر کے خلاف روین لائی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے یہ جو کچھ ہوا ہائی کورٹ کے فیصلے پر ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ سیشن کورٹ دوبارہ سونے اس کو دوبارہ سونے تو آپ کا میں سوال ذرا اس کو جواب کلیر کر لوں کہ وہ سرکمسٹانسز وہ نہیں تھے کہ پہلے نہیں دیا ہے اب بعد میں دیا ہے تو وہ آئی کورٹ نے ایڈسین دیا ہے کہ یہ روین جو ہے وہ منٹینبل ہے اور ایڈیشن سے انجاج دونوں پارٹیوں کو اس سون کے میر کہ اس کو مزید ضرورت ہے اور پھر میں نے آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز دیتا ہوں کہ میں نے پورے ڈسٹرک اپ ایک جولائی کا ڈیٹا کولیک کر آیا اپنی انویسٹکیشن جنسی سے کہ اس میں کتنے رمانڈ ہوں اور کتنے کتنے دن کے لیے ہوئے یہ بالکل میں آپ کو میں نے کورٹ میں بھی تک نہیں بتایا تو اس میں ہم نے نوے کیسز ٹریس آٹ گئی ہیں جس میں پانچ دن سے لے کر گیارہ دن کا ترجہ رمانڈ ہے وہ دیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں ایک بائ رانہ صاحب کے نوالوں کو رانہ صاحب آپ سینیڈی پولیس سفر اس وقت جو سٹریشن ہے اڈیارہ جیل کے بہر وہ ظاہر ہے مسئلہ حل ہو جائے گا آپ نے کتنی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا کہ ایک وفاقی حکومت کا ایک سیشن کورٹ کا فیصلہ تھا اور پنجاب کے کسی جیل میں ملزم ہو اس کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا جائے ایسی پریسیڈنٹس کتنی آپ نے دیکھیں موقع ہے چھوٹے 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 آپ کی ہو یا فیٹل کورمنٹ ہو ایبری انڈی بیجول لازم ہوتا ہے عدالتی حکامات پر آپ ان کے آرڈر کو چیلنج کر لیں اپیل کر لیں یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ خود جو ہے جو دکشہ ہی کریں یہ نامناسب ہے یہ جو انکار کیا جا رہا ہے وہ جب تک بھی انکار ہوگا یہ انکار جو ہے ہڈیالہ جل کے حکام کی جانب سے یا پنجاب اکمد کی جانب سے کسی غیر ممولی مسائل ہیں یہ انٹیل کرمینل لائیبیلٹی مطلب دیار ڈیسابویں گڑا ہے دیار کاؤزنگ اپسٹرکشن ایم وی آف پروسس اف لاؤ اور پھر پبلک سرونٹس آر بینگ دیٹرڈ فرم پرفارمنگ دیوٹی یہ اتنے سیکشنس کے بن جاتے ہیں کہ آپ جو گورنٹ سرونٹس ہیں جن کو کوٹ نے آرڈر کیا ان کو دیوٹی پرفارمنگ کرنے سے بھی روک رہے ہیں لیکن ایک وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی صحت کا مسئلہ ہے ایک ڈیالہ جل کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کی سانس پھول گئی ہے ان کا برد پہر رہی ہو گیا تو ان کو ہیلتھ کی بنیاد پر ان کو کسی ہسپٹل میں منتقل کر دیں پیمز is not too far پیمز is a better hospital than ڈی ایچ کیو راولپنڈی more well equipped اور ان کی territorial jurisdiction میں ہے اس میں ڈاکٹرز نہیں فیسٹہ کرنا نا why not to have better teeth آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں پنجاب حکومت کو ڈیالہ جل کی انزامیاں کو ملزم شباز کو یہ کوئی بھی ملزموں اس کو حوالے کرنا ہے ہر حال میں ایک crime کرنے کے بعد offense کو آپ دوسرا offense کر رہے ہیں and they are collectively responsible for this offense جو بھی اس میں ذرا معلومات لیتے ہیں لاہور سے ہمارے بیوروچیف جناب اسلیم شیخ صاحب موجود اسلیم شیخ صاحب آج شام سے یہ بات بازگشت کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ امران خان صاحب براہ راست جیسے معاملے کو دیکھ رہے ہیں پنجاب کی بیوروکریسی کو ہدایت جاری کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی ہلے بہانے سے شہباز گل صاحب کو حوالے نہیں کرنا اور اس کے بعد یہ سٹینڈ اف جاری ہے کئی گھنڈے گزر چکے ہیں آپ کے پاس کیا طرحات ہے لاہور میں بیٹھے ہوئے دباؤ میں ہے بیوروکریسی یا کوئی اور صورتحال ہے دی بالکل بیوروکریسی بالکل دباؤ میں ہے لیکن بیوروکریسی جو ہے وہ آئین اور قانون پر چلتی ہے اور بیوروکریسی نے آئین اور قانون سے ہٹ کر چلنے پر جو ہے وہ انکار کر دیا ہے بیوروکریسی کا صاف الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی کام آئین اور قانون کے خلاف نہیں کیا جائے گا اور اس کی میں آپ کو ایک وجہ یہ بتا دوں کہ اس پر جو شہباز گل جو ہے وہ ملزم ہیں اس وقت پر اسلام آباد پولیس کے کیونکہ اسلام آباد پولیس کے پاس کوئی جیل نہیں ہے تو کوئی بھی جب ملزم اس کو جوڈیشہ دیمان کیا جاتا ہے تو اس کو راول پنڈی اڈیالا جیل میں ہی بھیجا جاتا ہے تو وہ ملزم کو جو ہے صرف حفاظت کے لیے وہاں پر رکھا جاتا ہے اس جیل کا کوئی وہاں پر طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ اس ملزم کو اپنے یعنی پنجاب یا راول پنڈی کے پہن جو ہے کوئی اپنا قانون اس پر نافذ کر سکیں لیکن بدکس میں بھی یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پنجاب کا قانون نافذ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا قانون جو ہے یہاں پر نافذ نہیں ہو سکتا اور پیورو پر اس کی وہی کرے گی جو آئین اور قانون اس کو کہے گا اور آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ عدالت کی طرف سے حکم جاری کیا گیا ہے کہ شہفاظ گل کو جو ہے وہ ریمانٹ پر جو ہے پولس کے حوالے کر دیا جائے اسلام آباد پولس کے حوالے کر دیا جائے تو اس کو حوالے کرنا پڑے گا بلکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ اسلام آباد پولس کے حوالے کر دیا گیا ہے گو گئی کہ تین چار پانگ اینڈے جو ہے وہ ایک بڑا یہاں پر میسٹا ہے راول پنڈی اڈیالا جیل کے باہر اور اس میں جو ہے رینجرز کو بھی بلانا پڑا ہے اور رینجرز جو ہے وہ ادافت کرنا پڑی ہے یہ اداروں کے ٹکراؤں کی باز ہونے جا رہی ہے اور اگر جو شہفاظ گل ہیں ان کو اگر حوالے نہ کیا جائے تو آئین اور قانون اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں رانا صاحب جو کہ پولیس آفیسر بھی رہے ہیں سینئر اور ہیڈ کیا ہے پنجاب پولیس کو رانا صاحب یہ جو ایک تاثر ہے کہ جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لازمی جو ہے وہ پولیس کے پاس اختیار آ جاتا ہے کہ وہ تشدد کری یہ تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ جو کہ ریمانڈ دے دیا ہے تو اب ان کو کھلی چھوٹی مل جائے گی اس پر جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے فیزیکل ریمانڈ ہوتا ہے تو ملزم کو ملزم پر ٹارچر کرنے کی کھلی چھوٹی مل جاتی ہے پولیس کو چاہے صاحب کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس پہ ملزم کے اوپر ٹارچر کیا جا سکے اب اسی لئے تو میڈیکل ایگزیمنیشن کا رہا اور کوٹ نے بھی لکھا کے اس کا میڈیکل ایگزیمنیشن کرایا جائے تو ڈاکٹر بھی اس کو سپروفائز کریں اس کو ایگزیمن کریں اپنی ریپورٹ پیش کریں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ایسا ٹارچر ہوتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتا ہے تو جن آفسر کی وہ کسٹڈی میں ہے یا جن کی کہنے پہ وہ کچھ کرے گا they'll be liable for committing an offense ان کو سزائیں بہت دفعہ سزائیں ہوئی ہیں ایسے جہاں ٹارچر کیا گیا اس لئے یہ رولہ زیادہ ہے کل کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کہا کس کو میسے ہماری اطلاع یہی ہے ہمارے بیرو چیف نے بھی یہی کہا ہے لہور سے اور ہماری اطلاع بھی یہی ہے کہ ان کو ہینڈ اوبر کر دیا گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اور وہ سلامت پولیس کے حوالے ہو گئے ہیں دیکھو میں جانسا بھی کرز کروں اگر آپ نے کل ہوم منسٹر پنجاب کا بیان سنا ہو جو کہتے ہیں کہ میں مل کے آیا ہوں انہوں نے واضح کر دیا تو اب اس پہ کیوں اصد عمر صاحب نے ملاقات کی تھی آج صبح اور ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیے سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر ان پر تشہدت نہیں ہوا تھوڑی گول مول بات کی لیکن انہوں نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی آپ کی طرف آتا ہوں درہ آگے بڑھنے سے پہلے ٹیکنیکلی جو آپ کا ملزم ہے ہمارے بیرو چیف نے بھی وضاحت کی کہ چونکہ ہمارے پاس جیل نہیں ہے اسلامباد میں تو ٹیکنیکلی تو وفاق کا وہ ملزم ہے وفاقی پولیس کا ملزم ہے تو کتنا ضروری ہو جاتا ہے ایک سوائی انظامیہ کے لیے ظلی انظامیہ کے لیے کہ وہ اس ملزم کو حوالے کرے اگر ملزم حوالے نہ کرے اس میں ابسٹرکشن آئے تو اب کیا 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 کاروز ان کے خلاف ہو سکے گی اگر کوئی کرنا چاہے تو نہیں دیکھیں جس طرح آپ کی بیرو چیف نے کہا ہے اب آرے کو پتا ہے کہ اسلامباد کی جتنی بھی پروسیکوشن ہے جتنے بھی قیدی ہوتے ہیں یا ولاتی ہوتے ہیں جو انڈر ٹرائل پریزن ہوتے ہیں ان کو ڈیلہ جیل میں رکھا جاتا ہے اور جو اسلامباد کی جتنی بھی کوٹس ہیں انکلوڈنگ ڈا ہائی کوٹس جو ڈسٹرک کوٹس ہیں وہ جو رسٹرکشن کے سائز کرتی ہیں ان انڈر ٹرائل پریزنس پہ اب جتنی ایڈمنسٹریشن ہے چیف کمیشنر جو اسلامباد ہیں یا آئی جی اسلامباد ہیں ان کی جتنی پاور ہے وہ ڈیلہ جیل کے کیونکہ جیل نہیں ہے اسلامباد کے تو ان کا کوٹ کا آرڈر بھی وہاں پہ چلتا ہے امانتی طور پر والی کہا جاتا ہے جی 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 تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے وہ وہاں پہ جو یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرنا ہے جو بندہ سزا ہوئے اسلامباد سے اسلامباد کے آپ کا جو ملزم ہے وہ اسلامباد کے اسے پنجاب تو یعنی یہ جو بھی تماشا لگا رہا ہے چند گھنٹے یہ تماشا جو ہے تماشا لگانے والے لائبل ہو سکتے ہیں کانونی کاروائی کے بلکل وہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہے نا آپ جو دیکھیں وہ پھر اپنا خود جو ہے مدالت کا جو آرڈر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس پہ فیڈل گورنمنٹ کو جانا چاہیے بلکل کرنا چاہیے کیوں نہیں اس کو انویسٹیگیٹ کریں کیس ٹیار کریں اور اپنا جدون صاحب کام کام بڑھا رہا ہے اب تو وہ پولیس والے اندر ہی ہے نا جیل کے انہوں کو بتا ہوئے بریک کے بعد جو ہے اپنے جو مہمان ہیں ان سے آج کے دن کے جو اور بہت سے ایشوز ہیں اسی موضوع کے گرد شہباز گل صاحب پاکسان تحریک انصاف اور فیڈل گورنمنٹ کی جو حکم تعملی ہے اس پر گفتو کریں گے ویلکم بیک مہمانوں سے پہلے باتشیر تھوڑی تھی شہباز گل صاحب کی حوالگی کے حوالے سے اور جو کچھ کشم کشری تھوڑی دیر وہ اطلاعات یہیں کہ ختم ہو گئی ہیں ران صاحب ایک اور بڑا اہم ڈیویلمنٹ ہوئی کہ امران خان صاحب کو ایف آئی اے نے تحقیقات کے لیے خط لکھا تھا فارن فنڈنگ کے فیصلے کے حوالے سے تو آج انہوں نے اپنے جو قانوندان ہیں ان کے وکیل ہیں ان کے ذریعے انہوں نے جواب دیا ہے دو تین باتیں کہیں وہ اپنے پڑھی ہوں گی جو میڈیا میں بگردش کر رہی ہیں کہ ایک تو وہ کہتا ہے کہ ایف آئی اے بلکل الیجیبل نہیں ہیں ان پر تفتیش کرنے کے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر دو دن کے اندر انہوں نے نوٹس واپس نے لیا ہے تو پھر وہ اس کے خلافہ یہ خلاف کاروے کریں گے یہ کیا ایک رویہ ہے وہ تو کہتے تھے کہ قانون جو ہے وہ سب سے بڑے آدمی کے سب سے پہلے ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے تو اب یہ قانون سے مفر کرنا قانون سے فرائر اختیار کرنا تفتیش کے لیے اپنا پیش ہونا اس کی کیا کیا ریمیڈی ہوگی اگر وہ نہ پیش ہوئے تو بہتر ہے کہ وہ پیش ہو جائیں سارے ہوتے ہیں سارے سینئر لوگ ہوتے ہیں میاں نواز صاحب نے دو سب پیشی بھگتی ہے اور اسی طرح باقی نے شباز صاحب نے سب نے صاحب کا پرائیمنٹ شاہد کھاتا نوازی نے بے گناہوں نے کون نے بھگتا آئیں آکے پیش کریں بٹو پیش ہوئے یوسف رضا گلانی پیش ہوئے یوسف رضا اپنا تمام بڑے بڑے جو ہمارے سیاسی جماعتوں کے رہنمہ ہیں وہ پیش ہوتے رہیں تو ہی شوڈ ایکسپین اس پوزیشن ایکچلی ہی اس بینگ میس گائیڈیڈ اون ایبری ایشن کس لائی ایکسپرٹ نے ان کو بتایا ہے یہ تو پھر قانون دان برادری بتا سکے گی آج جانے سے پہلے میں تشدد کے بارے میں آپ کو بڑا کیونکہ میں بتا دوں میں نے کورٹ کے اندر علانگی گورنمنٹ کی انسٹرکشن نہیں تھی میں نے اپنی رسپانسیبیلیٹی لیتے ہوئے میں نے کہا جی اگر یہ ہمیں یہ جو چیزیں ہیں جو ریکوری ہم نے کرنی ہے اس کا سیل فون ہے جو پرسن جو یوز کر رہے ہیں ایک جو ڈمی اس نے سیل فون دی ہے تو سیل فون لیپ ٹاپ اور یہ جو اس کا پولیگرافک ٹیسٹ ہے اور یہ بتا دے کہ جی ٹرانسکپٹ کام پہ تیار ہوئے کون کون مدد شامل تھے تو ہم اس کا ریمانٹ مانگتی نہیں یہ ابھی چیزیں پرڈوس کر دیں جاج صاحب کے سامنے اچھا بسے اس پہ ایک اور پہلو ہے اسلامت پولیس کی کہ نہلی نہیں تھی کہ وہ موقع پہ انہوں نے فون بھی ریکور نہیں کیا اور جانسے میں آگئے اور آج جو ہے وہ ڈرائیور بھی نہیں مل رہا فون بھی نہیں مل رہا تو پروفیشنل کاروائی تو نہیں ہوئی پھر یہ یہ تو اب ہم پولیس فالہ سے پوچھے تو وہ بطر جواب دے سکتے ہیں وہ تو ٹیکنیکیلٹیز ہوتی ہیں کہ بندیوں کس طرح ریسٹ کرنا ہے انہوں نے مبارل انہوں نے یہ کہا دی کہ ہم نے لیگل فرمیلٹیز پوری کی ہیں کوئی افیشنٹ اگرہ ران صاحب اس پہ رہنمائی کریں پولیس کا پروفیشنل روی جات ہے ریکوری اہم ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن جیسے ایڈوکٹر جہل صاحب نے فرمایا پولیگراثر ٹیسٹ یہ ہے تو پرانا لیکن ہمارے ہاں یہاں ہیں یہ ہے سلیم شیخ صاحب سے بھی لے لیں سلیم شیخ صاحب آج ایک اور ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے آپ کے صوبے میں کہ فیصلہ باز سے جو سیٹ ہے قوم زمبلی کی جس پہ عمران خان صاحب نے کاغذ جمع کرائے تھے اس سے عمران خان صاحب کو جو ہے ان کا کاغذات نامردگی مصرد ہو گئے ہیں ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کیا بتایا پیٹرنگ آفیس صاحب نے دوسرا جو شیخ پورا سے ان کے کاغذات جمع ہونے تھے یا ہو گئے ہیں اس پہ کیا پوزیشن ہے وہاں بھی کوئی اپیل آئی تھی اور پھر وہاں پہ کیا فیصلہ ہوا ہے دیکھئے جو فیصلہ باز آلے ہیں وہاں پر ان کے کاغذات نامردگی جو ہے وہ مصرد کھٹیے گئے ہیں اور جو فیصلہ باز کے ریٹرنگ آفیس صاحب ان کی طرح سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کے جو کاغذات نامردگی جمع کی ہیں ان پر جو دسکت ہیں وہ میچ نہیں کرتے اس نے جو ہے عمران خان خود جو ہے پرسنلی پیش ہو کر جو ہے وہ اس بات کی بداہت کریں لیکن وہ عمران خان نہیں پیش ہو رہے تو اس نے ان کے کاغذات نامردگی جو ہے وہ مصرد جردی گئے یہ ایک فرص فورم ہے اب عمران خان اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل میں جائیں گے اور اپیل میں جا کر جو ہے وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کاغذات جو ہے وہ ان کے دوبارہ سے جو ہے قبول کیے جا سکتے ہیں اور الیکشن لڑنے کے وہ اہل ہو سکتے ہیں کوئی ایسا اس پر ان پر جو ہے وہ بڑا الزام مل گیا اور ویسے کی ناربلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی امیدوار اگر ایک سے زیادہ لکھوں پر لڑ رہا ہو تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو دسکت ہیں وہ کوئی اور اس کا جو پارٹی کا عددار ہے وہ کردت ہوتا ہے اور پھر اس کو وہ تصدیر بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ وہاں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر اگلا فورم جا ہے اور ان کے کاغذات پسٹ ہو جائیں اور پھر وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں لیکن جو ننگانہ صاحب نے جو ان کے کاغذات کے نامزتی پر اطراز رکھا گیا تھا وہ اطراز ختم کر لیا گیا اور ان کے کاغذات جو ہیں وہ درست کرا دی ٹھیک اچھا جہاں کے جدون صاحب ایک اور قانونی رہمائی ہے آپ کی کل سے الیکشن کمیشن جو توشہ خانہ والا ریفرنس تھا اس پہ تین رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کا آغاز کر رہا ہے ظاہر ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی طلب کیا ہوگا اگر عمران خان صاحب طلب ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ایک ناربل پرسیجز شروع ہو جائے گا اور اگر وہ انکار کرتے ہیں نہیں آتے تو پھر کیا سٹریشن ہوگی نہیں وہ آپ تھوڑا سمیں کلیریفائی کر دوں وہ توشہ خانہ والا ریفرنس نہیں تھا توشہ خانہ والا ریفرنس الیکشن کمیشن کے پاس بینڈنگ ہے جی جی وہ کل جو کیس تھا فارن فرنڈنگ کیس کو انہوں نے الیکشن کمیشن نے فائنڈنگ دی تھی اس کو آئی گورٹ میں چیلنگ کیے نہیں نہیں کل الیکشن کمیشن کا تین رکنی بینچ اس کا سامنے پیشیم رہا ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں نا انہوں نے کل چیلنگ کیا تھا تو پھر رجاج صاحب نے کہا تھا میں تین رکنی بینچ بناوں گا تو صبح کے لیے ان کو رکھا ہے تو اب صبح جو ان کا فارن فرنڈنگ کا جو الیکشن کمیشن نے فائنڈنگ دی ہے نا وہ انہوں نے چیلنگ کی ہیں تو اس پہ جس لمباد آئی گورٹ تین رکنی کام پیشیم رہا ہے الیکشن کمیشن میں بھی کالی اپٹسوں ان کی آنے والی ہے وہ ریفرنس الیکشن کمیشن میں آئی گورٹ میں یہ کیس ہے وہ فارن فرنڈنگ کا کیس ہے تو وہاں اگر بران خان صاحب پیش نہیں ہوتے ظاہر ان کے وکیل پیش ہوں گے پھر یہ کیس کس طرح جاتا نظر آئے اب دیکھیں وہ تو پھر ایک فیکٹ فانڈنگ انکواریٹر مطلب دی ہے الیکشن کمیشن نے اس کے پاس ایویڈنس جا ہے بڑنل اف جو ہے بوکس انہوں نے سیکیورٹ نائز کی ہیں مطلب آٹھ سال تک ایک سیکیورٹنی مطلب پر ہوتی رہی ہے اور ہر سال جو ہے اس میں سیریس بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ہر سال ایز ای پلیٹیکل لیڈر سیٹیفکیٹ دیتے رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسا پارٹی کے پاس پرابیٹڈ فانڈنگ اس میں یہ سیریس ایلیکشن ہے میرے حساب سے کس موڈسکویل فوران ہو سکتے ہیں وہ سیٹیفکیٹ ہے ایسرانہ صاحب ایک اور ڈیولیمنٹ ہوئی اس دوران میں کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لیڈر گئے پی ٹی آئی کے ملاقات کرنے شہباز گل صاحب سے اور ملاقات کچھ کی ہوگی کچھ کی نہیں ہوئی اس کے بعد ایڈیلہ جیل کے جو افسران تھے ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ڈی آئی جیل خانا جاتے وہ بھی تبدیل ہو گیا اور کہا یہ گیا کہ انہوں نے شاید کوئی وائیلیشن کی چکی میں رکھا گیا پہلی رات اتنی بڑی تعداد میں ایک پچاس ہزار کے قریب کہہ دی ہیں پنجاب حکومت کے پاس آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ملاقات نہیں ہو پاتی کسی جگہ منتقل کیا جاتا ہے اتنی بڑی کاروائی نہیں ہوتی کسی کے خلاف تو کتنی جسٹیفائیڈ ہے یا کتنی انجسٹیفائیڈ ہے یہ کاروائی جو کہ کل پنجاب حکومت نے کیا ہے یہ نہیں جسٹیفائیڈ ہے یہ ایمپلسیو رییکشن ہے اور بہت زیادہ انڈسکریٹ ہو گئے ہیں اور اتنی زیادہ منتقل مزاج اور پبلک سیورنٹس کے بارے میں انہوں نے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو سارے نظام کو اب تلچٹ کر رہے ہیں اور ہلاکے رکھ دیا ہے تو اس کے ریزلٹ جو ہیں جو پبلک ہے ان کا نقصان ہوگا عوام الناس کا ہوگا پرفارم نہیں کریں گے ایسے حالات میں کون سا پبلک سیورنٹین کے ساتھ چلے گا اور جا کے پرفارم کرے گا پہلے بھی تو ایسے ہوا تھا نا جب ڈیسیشن میکنگ پریلسز ہوا ہے نیب تھی اور امران خان صاحب تھے تو سارے کی ساری بیروکٹریسی جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی تھی ایسیو دونٹ ٹریٹ دیم پروپلی تو اس کے ریزلٹ جو ہی نکلتے ہیں یہ ایپسلوٹی آن پروفیشنل آن ڈیموکریٹک اور آن ریزنبل ایٹیچوڈ سلیم شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کل کی خبر تھی کہ پنجاب حکومت نے جو شریف فیملی ہے اس کے مختلف ان کے افراد ہیں ان کو جو سیکیورٹی دی گئی تھی وہ واپس لے لی ہے تو کیا عملی طور پر وہ سیکیورٹی واپس لے لی گئی اور دوسرا پھر آپ یہ بتائیں کہ اگر سیکیورٹی جو سرکاری تھی وہ واپس لے لی گئی ہے تو کیا آپ کوئی اپیل میں گئے ہیں یا دوبارہ رابطہ کریں گے پنجاب حکومت سے پھر اس کا سیکیورٹی کی پرویزن ہے سیکیورٹی کی فراہمی ہے یہ کس کی ذمہ داری ہوگی دیکھیں سیکیورٹی کے حوالے سے وہ واپس تو لے لی گئی ہے لیکن جو ایک لیمیٹڈ سیکیورٹی ہے وہ ضرور دینی ہوتی ہے اور اس نے سیکیورٹی کیا ہے وہ پنجاب حکومت میں دی ہوئی ہے پنجاب حکومت کا یہ موقع تھا کہ ان کے پاس جو ہے خاص طور پر مسلمی قنون کے جو حدد داران ہیں ان کے پاس ضرورت سے زیادہ سیکیورٹی ہے ضرورت سے زیادہ سیکیورٹی جو ہے وہ صرف بلطرہ چی گئی ہے جیسے اب شباشی یہ کس نے سلیم صاحب یہ کس نے ڈیٹرمن کیا کہ دس یا پندرہ یا بیس افراد وہ غیر ضروری ہیں یا ضروری ہیں تو اس کا فیصلہ کون کرتا ہے دیکھیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ اس شخصیت کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کسی طرح کے تھریٹ ہے اس کی اہمیت کس طرح کی ہے اور اس کا عوضہ گیا ہے اور ماضی میں اس کا کیا عوضہ رہا ہے جیسے اب وزیراعظم میں شباشی صاحب ان کی نہور میں رہشگا بھی ہے اور ان کا ایک جو کیمپ آفیس بھی ہے اگر وہاں سے جو سیکیورٹی ہے وہ ریموو اس طرح نہیں ہو سکتی کی ہے اور نہ ہی کی جازت کی ہے جیسے حمزہ شباز اس طرح جو ہے وہ پاکستان میں مجمود نہیں ہے جو حمزہ شباز کے ساتھ سیکیورٹی جی اس کو ویٹرا کر لیا گیا ہے اور جب حمزہ شباز پاکستان دوبارہ واپس آئیں گے تو ایک کو انہیں اپوزیشن بیٹر کی طور پر ملے گی اور ایک جو سابق وزیراعہ پنجاب کی طور پر ملے گی اور اگر وہ ترخواہ دیں گی جو انہیں جان کو خطرہ ہے تو پھر انہیں سیکیورٹی دینا بھی جو ہے وہ سبیدی سمیداری ہوتی ہے اگر وہ سیکیورٹی فاہم نہیں کریں گے اور غلانہ خاصتہ اگر کوئی چھانے ہو جائے تو یہ بڑا ایشو پانے سکتا ہے اس لیے جو ہے سیاسی پیان کچھ اور ہوتے ہیں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے جو ایکسٹر سیکیورٹی سمجھی گئی بھی وہ سویڈرا کر لی گئی اور وہ یہی ہے کہ جیسے ہم دشپرات پاکستان سپائے رہے ان کی سیکیورٹی ہے وہ سویڈرا کر لی گئی اس لیے ہم بریک لینے ہم نے بریک لینے ہو بریک کے بعد جو ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ جو آخری سیگمنٹ ہے اس میں انہی ایشوز پر توازلہ خیال کریں گے ویلکم بیک جو کہ سیکیورٹی کی بات ہو رہی تھی اور شریف خاندان سے سیکیورٹی ویڈرا کی گئی تو مسلم لیگ نون کے نمائندے ہیں سینٹ کے رکن ہیں ان سے پوچھیں گے رانہ صاحب سے کرانہ صاحب جو عمران خان صاحب کو از ای فارمر پرائم نسٹر بڑی الیبریٹی سیکیورٹی دی گئی ہے اسی کو جس طرح کہتے ہیں کہ ایک ریسی پروکل اقدام کے طور پر فیڈل گورنمنٹ کے بھی زیر غور ہے کہ ان کی سیکیورٹی واپس لی جائے یا جس کو غیر روری کہا جاتا ہے اس کو کم کر دیا جائے اس کی تعداد کم کر دی جائے ایسا اقدام زیر غور ہے نہیں فیڈل گورنمنٹ اور انٹیریر منسٹر نے انشور کیا ہے کہ سیفیشن سیکیورٹی ہو یہ شوڈ نوٹ بی سکیلٹن اور سیمبولک سیکیورٹی تو وہاں بھی بہت عام لوگ ہیں مریم کی اپنی پوزیشن آپ دیکھتے ہی ہیں اور تھریٹس بھی ہمیشہ آتے رہے تھریٹ الیٹ بھی بڑے آتے رہے میان شباہ سب خود ہیں ان کے بچے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ انشور کیا جائے کہ یہ شوڈ بھی ویابل اور سیفیشن سیکیورٹی بکوز ان کی حیثیت اس قسم کی ہے کہ کسی بھی شر سے بچنے کے لیے اچھی طرح فورٹی فائٹ قسم کی سیکیورٹی ہو کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ادھر ہو تو جو ایکانومی ایک سائز نہیں کی جاتی یہ فورس کی ڈپلائیمنٹ میں جہاں تا کسی کی جان کی فرز کا معاملہ وہاں تو پھر وہ ہر حال میں جانی پڑتی ہے وہ بللیبل ہیں ہر لحاظ سے چونکہ دیو ٹیر پوزیشن ایک اور آپ سے آپ کی ایکسپیورٹیز لینی ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے پنجاب حکومت کے جانب سے کہ جن افسران نے پچیس مئی کو آپریشن کیا تھا ان کے خلاف کاروائی ہوگی ان کو آئیں گے ان کو بلائیں گے وہ کافی پلائیں گے بہت سے لوگ ایسیچوز جو ہے مطلبی ہو گئے کچھ بحال بھی ہو گئے تو اس طرح کے آپریشنز میں جب افسران کوئی احمد رحمد کرتے ہیں اور پھر آنے والے دنوں میں ان کو جو ہے وہ کانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے انزباتی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے تو کس طرح کی پھر وہ سوچ ہوتی اس افسر میں دیکھو جی یہ تو کیس تو کیسی مانداری سے ایسرس کیا جاتا ہے کہ کہاں ایسرس ہوئی ہے کہاں ایسرس نہیں ہوئی اگر صرف اس لیے آپ تو ریک دیا وینجنس آپ کرنا چاہتے ہیں وہ تو الگ بات ہے وہ بھی آپ کی فورس ہے اسی پنجاب کی پولیس کی وہ میمبرز ہیں اگر کسی نے نہیں کوئی غلطی کی تو پھر آپ اس کے ساتھ اگر زیادتی کریں جیسے یہ ٹرانسفر کی ہیں مطلب درجنوں بندے جو اس نے سپرینڈ کر دیئے درجنوں بندے تو آپ اس پولیس سے کیسے کام لیں گے یہ پولیس آپ کے ساتھ کام کرے گی آپ کر کے دے گے اس کے ساتھے بھی ڈی مولائز ہوتے ہیں مطلب ایک انسیٹنٹی کی بل یقینی کی فضاء پیدا کر دینا اپنے ہی فورس میں اپنے ہی ٹروپس کو ڈی مولائز کر دینا یہ کہاں کی قلبندی جنگل صاحب ایک آپ سے آپ کی ایڈوکیٹ جنرل کے طور پر ایک قانوندان کے طور پر لوگ کا یہ خیال تھا کہ جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا فانڈ فنڈنگ کا کہ پندرہ دن کے اندر ریفرنس جو ہے وہ جانا ضروری ہوتا ہے کل سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ پندرہ دن گزر گئے فاقی قومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا درہا پروسیجر بتائیے گا کہ جب فیصلہ آ جاتا ہے اور فاقی قومت کب ڈکریر کرتی ہے اس پارٹی کو فانڈ فنڈنگ روڈ ڈکریر کرنے کے بعد پھر سپریم کورٹ میں ریفرنس جاتا ہے یا کوئی طریقہ کار اور ہے نہیں یہ تو کنسٹیوشن کے اندر طریقہ کار جائے گے اور پلورٹ کیل پارٹی جو آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو والا اور لیکشن ایک کہ جو اب لیکشن کمیشن کی جو فانڈنگ آئی ہے اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ایک مائنڈ میک اپ کرے گی کیپنگ ان بیو دا سبسٹنچل ایویڈنس کہ جی یہ کس اس میں فارن فنڈیٹ میں فائل کرتا ہے پروپڈیٹ فنڈے میں اس کے بعد گورنمنٹ جب یہ کیابننٹ یہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ کہی یہ فارن ایڈٹ پارٹی ہے تو پھر وہ آفیشلی کے نوٹفکیشن جو ہے گزٹ ہوگا اس میں ڈیکلیئر کیا جائے گا کہ یہ پلوٹکل پارٹی جو ہے یہ فارن ایڈٹ پارٹی ہے اس کے بعد پھر جو ہے پندرہ دن شروع ہوتے ہیں پھر پندرہ دن کے اندر جو ہے سپریم کو ابھی اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے ڈیکلیئر کیا ابھی اس کے پاس وہ جو سپیس ہے وہ محدود ہے کہ کب کاروی کی جائے دیکلریشن کے بعد ایک نوٹفکیشن ہوگا گزٹ تو اس کے بعد پھر جو ہے جب نوٹفکیشن ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے فیفٹین ڈیئرز کا ٹائم لینج ہو گئی فیلیکشن کمیشن کی آرڈر کے کوپی جو ہے پہنچ رہے ہیں میبی کو پانچ سات دن لگتا ہے جی وہ پروسس تو ہے ہے کہ کچھ جو افسران ہیں ان کے خلاف کاروی بھی کی جا سکتی ہے فیڈل گورنمنٹ جو ہے اس کے طرف سے بھی دباؤ آئے گا کہ جو جن افسران نے یہ یہ سٹیویشن پیدا کی ایک کشید کی کس ورتحال پیدا ہوئی تو ان کے خلاف کوئی کاروی بھی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں پنجاب حکومت کی طرف سے دیکھیں پنجاب حکومت کی طرف سے جو کاروی کوئی ہو سکتی ہے وہ جو پنجاب میں تائنات پنجاب حکومت کے ماتہت ملازمی ہوں گے ان کے خلاف بھی کاروی کر سکتی ہے اور جو وفاقی حکومت کے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ اگر پنجاب میں بھی تائنات ہوں تو ان کے خلاف کوئی صوبائی حکومت کوئی کاروی نہیں کر سکتی پنجاب حکومت بھی جو ہے وہ کسی سزاری افسر کے خلاف کسی قسم کی جو وفاق وفاقی طرح سے جن کا تعلق ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتی آپ نے دیکھا ہوا کہ جب تو حکومت تکیل ہوئی پچھت میں خواہ کیا ہوا تو صوبائی حکومت نے صرف افسران کو پرانسل پوسٹنگ کی ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اگر کاروائی کرنا مقصود ہو تو پھر صوبائی حکومت جو ہے وہ ریکمینڈیشن کر سکتی ہے وفاقی حکومت کو وفاقی حکومت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کسی وفاقی طرح کی افسر کے خلاف جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ریکمینڈیشن کے مطابق جو ہے وہ کاروائی کر لے لیکن کیونکہ یہاں پر صوبہ میں اور وفاق میں جو دو الگلہ اگر صوبائی حکومت تکیسی افسر کے خلاف لے کر بھیجے گی تو وفاقی حکومت بلکل بھی اس پر جو ہے وہ اپنی کوئی کاروائی نہیں کرے گی یعنی آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں یہ معاملہ جو ہے وہ اثر اٹھا سکتا ہے کہ اگر وفاق کیا سمجھے کہ کچھ افسران نے عدالتی فیصلے کی خلاف فرز کی اس کے راہ میں افٹرکشن ڈالی رکاوٹ ڈالی تو پھر کاروائی جو ہے انیشیٹ کی جا سکتی ہے جی بالکل کی بھی جا سکتی ہے اور ایسے افسروں کو سرنڈر بھی کیا جا سکتا ہے ان کی خدمات واپس وفاق میں بھی تلسل جا سکتی ہیں لیکن جو اس وقت پنجاب میں جو وفاق کی افسر تائنات ہیں انہوں نے کوئی ایسا غیر آئینی اور غیر کانونی اقدام نہیں کیا کیونکہ ان کے اوپر سبائی حکومت کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ تھا دباؤ ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی غیر کانونی اور غیر آئینی اقدام نہیں کیا لیکن کیونکہ جیل کا جو عملہ ہوتا ہے وہ سبائی حکومت کے ماتحہت ہوتا ہے انہوں نے جو ہے جو کاروائی کرنا مقصود ہو تو پنجاب حکومت کرے گی لیکن پنجاب حکومت کا جو سٹار کا جو جیل ہے اس میں اس کے مطابق کاروائی کی ہے لہٰذا جو ہے اس کے اخراج بھی کاروائی نہیں ہوگی کیونکہ پنجاب میں جو حکومت ہے وہ اس کے مطابق جیل میں کام کی ہے لیکن جو وفاق کے افسر ہیں جس طرح آرکیو راول پنڈی ہے یا کوئی ایکسپی وہاں پر جو ہوگا ذرا رانا صاحب سے پوچھنا ہے رانا صاحب نے تو سیاری زندگی کیا رانا صاحب اس طرح کی اگر سٹیویشن آ جائے تو پھر مختلف جو افسران ہیں وفاق کے افسران ہیں صوبے کے افسران ہیں کیا کیا ممکنہ کاروائییں ہوتی ہیں ان کے خلاف کس طرح سنگوائی تھی وہ جو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دپارٹمنٹ الیکشن ہوگا کسی فیڈل گورنمنٹ ایمپلائی کے خلاف وہ تو فیڈل گورنٹی کرے گی لیکن سینڈ در ریفرنس لیکن میک ایک ریکمنیشن کہ اس آفسر نے یہ مسکنڈکٹ کیا ہے اب آپ نے ایکشن لینا ہے اور پھر اس کے اندر بھی ریگلر کوئی جو میجر پینلٹی کے لیے کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا بدوڑ ریگلر انکواری ریگل انکواری اسی طرح ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے کراوس اگزامنیشن ہوتا ہے ایویڈنس پروڈیوس کرنی پڑتی ہے دیپارٹمنٹل ریپیزیٹنٹ تو یہ اس کا مکمل پروسیس ہے آخری جو کہ سوری کٹ کی ہے میں نے آخری منٹ ہے اب یہ بتائیے گا کہ اب جو دو دن کا ریمانڈ ہے اٹھالی گھنٹے کا ریمانڈ ہے وہ اب جب کسٹڈی ہوئی ہے اس وقت سے شمار ہوگا اٹھاروں کو پیش کرنا پڑے گا یا انیس کو پیش کرنا پڑے گا کیا طریقہ کار کیا جس قد انہوں نے انڈور کیا اس کے بعد اس کے بعد افتاری گھنٹے جو ہیں وہ شمار ہوں گے بہت شکریہ جناب جہانگی جدون صاحب جناب اسلامباد رانہ مقبول صاحب سینیٹر فارمر آئی جی پنجاب جناب رانہ صاحب آپ کا شکریہ اور سلیم شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں لاہور سے جوائنگ کیا اور لاہور کے حوالے سے اپنی معلومات ہم سے شیر کی اپنے بزبان تارک چوزر کو جہز دیجئے اللہ حافظ